پاکستان جا رہا ہوں جو چانس سالوں کے بعد اور بہت خیشی محسوس کر رہا ہوں بہت اچھا ہوتا ہے کہ آج دو ہزار سکرہ کے مقابل میں حالات بہتر ہوتا ہے لیکن دو ہزار سکرہ کے مقابل میں حالات بہتر نہیں ہے تو یہ دیکھ کے بڑی پریشانی ہوتی ہے بہت دکھ ہوتا ہے کہ ہمارا ملک جس کو کہ آج کرنکی کی بلندیوں سے ہونا چاہیے تھا وہ آگے جانے کی بڑھنے کی بجائے وہ پیچھے چلا گیا ملک کے مسائل حل کرنے کی قابلیت رکھتے ہیں دکھ ہے کہ ملک آگے جانے کی بجائے پیچھے چلا گیا پاکستان میں استراب والے حالات ہیں جو پریشان کن ہیں حالات ہم نے خود بگاڑے ہیں ٹھیک بھی خود ہی کرنے ہیں مسلم لقنون کے قائد نواز شریف چار برس بعد واپسی کے لیے دبائی ائرپورٹ پہنچ کر کارکنان کے نواز شریف کے حق میں نعرے دبائی ائرپورٹ پر میڈیا سے گفتگو میں نواز شریف نے کہا انتخابات سے مطالق بہتر فیصلہ الیکشن کمیشن ہی کر سکتا ہے پہلے بھی کہا تھا سب کچھ اللہ پر چھوڑ دیا نواز شریف دبائی سے ساڑھے بارہ بجے اسلام آباد پہنچیں گے ڈیڑھ بجے لاہور کے لیے روانہ ہوں گے نواز شریف ہیلیکاپٹر کے ذریعے شاہی قلعہ اتر کر منارے پاکستان آئیں گے لاہور کے گریٹر اقبال پارک میں نون لیگ کے جلسے کی تیاریاں مکمل ٹرافک پلانٹ جاری پارک کے داخلی اور خارجی راستوں سمیت گردو نبہ میں اضافی نفری تائنات ہوگی شرکہ کی گاڑیوں کی پارکنگ کے لیے سولہ پوائنٹس مخصوص شرکہ کو راستہ ایپ ایف ایم ریڈیو اور ہیلپ لائن ون فائف کے ذریعے ٹرافک صورتحال سے آگاہ رکھا جائے گا جلسہ گاہ کے باہر محکمہ صحت کی موبائل ٹی میں پہنچ گئیں محکمہ صحت کے کنٹینرز میں طبیعی امداد کا سامان اور عدویات موجود ہیں گریٹر اقبال پارک میں ڈاکٹرز اور پیرامیڈکس کی ٹی میں بھی موجود نون لیگ کے مل بھر سے کافلوں کی لاہور آمد نواز شریف کا استقبال کرنے کے لیے پنجاب کی مختلف شہروں سے کافلے لاہور اور اسلام آباد پہنچنا شروع رحیم یار خان سرگودہ کوہارڈ بہاولپور سمید دیگر شہروں سے درجنوں گاریاں لاہور کے لیے روانہ پشاور سے روانہ امیر مقام نے کہا لوگوں کو یاد آ رہا ہے کہ نواز شریف نے ملک کو بہرانوں سے نکالا کوئٹا سے آنے والی سپیشل کرین میں بھی کارکنان کے نواز شریف کے حق میں نارے کراچی سے روانہ محمد زبیر نے کہا کارکنان کی تعداد توقعات سے پانچ کنا زیادہ ہے خاموشی کا چلہ کاٹ رہا تھا اس لیے منظر عام سے غائب تھا اس چلے کے دوران بہت کچھ سوچنے کا موقع ملا عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید احمد منظر عام پر آ گئے ایک انٹرویو میں کہا کہ چیئرمن پی ٹی آئی زدی سیاستدان ہے جنرل آسم منیر کے معاملے میں ملوث ہو کر غلطی کی چیئرمن پی ٹی آئی کے لوگ سمجھتے تھے کہ فوج کے اندر بھی ان کے لوگ ہیں چیئرمن پی ٹی آئی کو ہمیشہ کہا کہ اسٹیبلشمنٹ سے ہماری لڑائی بنتی نہیں تھی دو مرتبہ چیئرمن پی ٹی آئی کو کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کو مذاکراتی عمل میں شامل کر لیں مگر انہوں نے منع کیا شیخ رشید نے کہا کہ سیاستدان کو کسی فوجی آفیسر کا نام نہیں لینا چاہیے سیاستدانوں اور اداروں کو مل کر چلنا چاہیے جب سیاستدانوں اور اداروں کی لڑائی ہوتی ہے تو ہمیشہ ادارے ہی جیتتے ہیں اسرائیلی فوج نے مزید تین سو ستر فلسطینیوں کو شہید کر دیا شہدہ کی تعداد چار ہزار تین سو سے بڑھ گئی چودہ ہزار سے زائد زخمی غزہ کے مشے کی علاقے میں واقعی البریچ پناہ گزین کیم بیت اللہیہ، شیخ رزوان، جبالی اکیمپ اور خان یونس میں مارت اور گھروں پر بمباری صرف خان یونس میں گیرہ افراد شہید ہوئے غزہ میں بمباری سے روسی ٹی وی کے لیے کام کرنے والے فلسطینی کیامرامین کے گھر کے بار افراد شہید ہو گئے اقوام متحدہ کا کہنا ہے لاچار فلسطینی اپنے پیاروں کو اجتماعی قبروں میں دفنانے پر مجبور ہیں اسرائیل کی الکوتس اسپتال تباہ کرنے کی بھی دھمکی حلال احمر کے تحت چلنے والے اس اسپتال میں چار سو مریض زیر علاج ہیں اور بارہ ہزار بے گھر افراد پناہ لینے پر مجبور ہیں حماس کے رہنما اسماعیل ہنیا نے خبردار کیا کہ اسرائیلی جاریت کے سبب تنازہ علاقائی جنگ میں تبدیل ہو سکتا ہے اور اس صورت میں یہ اسرائیل اور اس کے حامیوں کے قابو سے باہر ہو جائے گا مصر سے غزہ کی رفع کروسنگ نہ کھل سکی اقوام متحدہ کے سیکیٹری جنرل انٹونیو گوتریز مایوس کہا آپ رفع کروسنگ جائیں اور دل نہ ٹوٹے یہ ممکن نہیں غزہ کے بیس لاکھ افراد کے لیے کھانا پانی دوا اور اندھن موجود نہیں اور کروسنگ کے اس پار ٹرکس میں سارا سامان موجود ہے جتنی جلدی ممکن ہو ان ٹرکس کو یہاں سے غزہ بھیجا جائے غزہ کے لیے پاکستان کی کیاسی ٹن انسانی ارتبی امداد بھی مصر پہنچ گئی مصر میں پاکستان کے صفیح ساجد ویلال نے امداد مصری ہلال اہمر سوسائٹی کے سپورٹ کی امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے دعویٰ کیا ہے کہ حماس کے حملوں کا ایک مقصد سعودی عرب اور اسرائیل کے درمیان تعلقات کو معمول پر لانے کے عمل کو ثبوت آس کرنا تھا فنڈ ریزنگ ایونس سے خطاب میں بائیڈن نے کہا کہ حماس کو پتا تھا کہ وہ جلد ہی سعودی قیادت کے ساتھ بیٹھ کر اس عماملے پر بات کرنے والے تھے بائیڈن نے تصدیق کی کہ انہوں نے اسرائیل پر زور دیا ہے کہ وہ غزہ میں زمینی جنگ چھیڑنے کے عمل کو ملتوی کریں تاکہ مذاکرات کے نتیجے میں مزید یرغمالیوں کی رہائی ممکن ہو سکے کرکٹ ورڈ کپ کے آج پہلا میچ میں نیدر لینڈز کا سیر لنکا کے خلاف ٹاؤس جیت کر بیٹنگ کا فیصلہ سیر لنکا کی ٹیم میں دو تبدیلیاں دوسرے میچ میں انگلنڈ اور جنوبی افریقہ مدھیں مقابل آئیں گے میچ ممبئی میں پاکستانی وقت کے مطابق دوپہ ڈیر بجے شروع ہوگا بھارتی پولیس اہلکاروں کو میدان میں پاکستانی ٹیم کے مددہ کھٹکنے لگے پولیس نے پاکستانی مددہوں کو پاکستان زندہ بات کے نعرے لگانے سے روکا تو پاکستانی مددہ کا کہنا تھا کہ پاکستان ٹیم کو سپورٹ کر رہے ہیں تو پاکستان زندہ بات ہی بولیں گے پاکستانی سپورٹر نے ویڈیو بنانا شروع کی تو پولیس اہلکار وہاں سے چلا گیا